رام رام جی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے سوست ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے سرکچس سے ہوں گے تو میں پوچھا سواگت کرتی ہوں آپ کا پوچھا ولاغ میں آج دن جو ہے منگلوار ہے اور اچھی خاصی دھوپ ہوئی تھی پر دھوپ کے ساتھ ہوا بھی بہت تھی مطلب چھت پہ بیٹھنے لیکن نہیں ہے اگر چھت پہ گئی تو شالوال لے گئی بیٹھنا پڑے گا نہیں تو ہوا جو ہے نقص فائدہ دھوپ جو ہے فائدہ کم نقصان زیادہ کر دے گی مجھے تو چلیے پہلے کچھ کھا پی لیا جائے اس کے بعد چلا جائے گا چھت پہ تو ابھی میرا برنچ ٹائم ہو چکا ہے ٹائم بھی ڈیڑھ سے اوپر رہا تھے ڈیڑھ پونے دو تو یہاں بھی میرا کچن ایسے ہی ہوا پڑا ہے اور یہاں میرے لیے بیٹو نے بنایا تھا جھال مورا بہت سو لوگ جانتے ہوں گے تو ان کو جو سمد میں آیا ہے انہیں لگا ممی برد سے اٹھی ہیں ان کے لئے کچھ سپیشل بنایا جائے جو کہ وہ چاہ کے ساتھ لے تو یہاں بیٹو نے کر رکھا تھا میرے لیے یہ بہت کافی تھا وہ جلدی سب چیزیں کرتا نہیں ہے اوپر کے سارے کام کر دے گا پر وہ کچن وغیرہ کی چیزیں کرنا پسند نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیکس مورننگ کو میٹ رہی ہوں اور یہاں میں چھت پہ آئی ہوئی تھی کپڑا جان لیں کے لیے آج موسم ہمارے یہاں تھوڑا سا خراب ہوا تھا کبھی بادل کبھی دوپ ایسا ہی ہو رہا ہے اور کل میں vlog نہیں بنا پائی دوستو مندل سے آنے کے بعد مجھے بہت تھنڈ لگنے لگی تھی اور آج دن بدھوار ہے کل بنگلوار تھا اور آج دن بدھوار ہے اور یہاں میں آپ سے یہی بات کہہ رہے تھی کہ اس کے بعد مجھے اتنا پریشانی ہونے لگی تھے انڈ سے کہ میرے پیر اور ہاتھ گرم ہی نہیں ہو رہے تھے لائٹ بھی نہیں تھی کہ ہیٹر جلا کے بیٹھوں نہیں تو اس طرح سے لائٹ رہنے پر ہیٹر کا سہارا رہتا ہے چھت پہ دیکھیں دوپ نہیں ہے اور اس ٹائم صبح کے دس بج رہے تھے اور ابھی صبح ہی کہا جائے گا گرمی کا دن ہوتا تو نہیں کہتی میں اسے وہ بھی مارننگ کا ہی سمیں ہوتا گرمی کا بھی دن ہوتا پر اس سمیں بھی سبھی کہ آج کل لیٹ سے ہی کام ہو رہا ہے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور آج سے چھوٹے بچوں کا بھی سکول ہمارے یہاں کھلا ہے تھوڑا دن گھلنے لگا ہے تو سکول بھی کھل گیا نہیں تو ہمارے کلونی بہت چہل پہل رہتی ہے اور میں نے یہاں وائس آور اس لے کیا ہے کہ سب اپنے میچ ہت پہ گئی ہو تھی اور بغل میں بھجن میں جا رکھا تھا انہوں نے اور یہی چیزیں میرے ہاں بھی ہوتی ہیں سبھے کے مارننگ ٹائم بھجن بچتا رہتا ہے تو میرا وائس آور اس لے کرنا پڑتا ہے دیکھیں میں آپ کو پارک دکھا رہی تھی آج اگدم کھا لی ہے نہیں تو بچے یہاں سبھے سے آ جاتے ہیں دھوپ آتی ہے ہلکے پھلکی چاہی سے بھی بچے گھر میں رہنے رہتے ہی کہاں ہیں اور یہ کھیلنے گمر ہے انہیں کھیلنے کا بھرپور موقع دینا چاہیے چھٹیاں بھی چل رہی تھی اور اب میں نیچے آئی ہوئی تھی میرا نانا دو نہ ہو گیا تھا اور پوجا پاٹ بھی ہو چکا تھا اور یہاں پھر میں نے ولوگ کی شروعات میں جیسا میں آپ کا بیوادن کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں بس میں وہی کر رہی تھی اور اس کے بعد میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اب میرا برنج کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج گھر میں کوئی سبزی نہیں تھی دو یا دین آلو تھی بس اس کی میں نے بھجیاں بنائی تھی اور وہی ڈیفن میں دیا ہے وہی سب باقی لوگوں نے ناشتہ کیا ہے روٹی بھجیاں اور اب میں نے اپنے لے چائے بٹھائی ہوئی ہے اور اس میں لگن کی وجہ سے جو ہزبن کو ٹائم ملتا نہیں ہے مارکٹ میں اور ہمارے یہاں جو گل بگل سبزی والے ہیں وہ سبزیاں مطلب میں خود سے نہیں نکلتی ہوں دوستو وہ بہت ہی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک سبزی پر آپ مجھ سے نہیں ہوتا ہے تو میرے سبزی ویگرہ ہزبن نہیں لاتے یدہ کدہ ہی میں کبھی نکلتی ہوں تو یہ وہ بھجیاں ہے اور یہاں میں نے پیلے چائے بٹھائی ہے جو کی میرے لے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد میرا چائے ناشتہ ہونے ہوں چکا تھا اور یہاں میں لیٹی ہوئی تھی اور دال بٹھا دیا تھا اور تھوڑا ریسٹ لے رہی ہوں تھند بہت زیادہ لائٹ آج کل ہمارے ہاں ریگلور کٹ رہی ہے پیچھے کچھ کمبے وغیرہ کا کام چل رہا ہے تو جب تک چلے گا تو یہاں میری دال بنا دیا تھا میں نے اور اس کے ساتھ ہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چورتکی میں نے ان کو بوائل کر کے اگلے دن سے رکھا ہوا ہے وہ ہمیت نہیں ہو رہی ہے کھانے کی اب دورود گرم کروں گی تو اس کو کھایا جاتا ہے اچھا لگتا ہے بہت سے لوگوں کو پسند ہوگا مجھے بھی پسند ہے پر اتنا خاص نہیں اور یہاں سارا کام کرتے دھرتے سوا دو ہو رہے ہیں دو بیس تو چلیے اب میں نے چاول بھی دو کے بٹھا دوں گی تاکہ ان سب کاموں سے نفرت ہو جاؤں ٹائم ہے بیٹیا آرانی آ جائیں گی ہزبین بھی آ جائیں گا تو آج دو پہر میں مجھے کوئی زیادہ کرنا نہیں ہے اور میں یہاں باہر آئی تھی کوئی آیا ہوا تھا موسم ویسے ہی وہ پڑھا ہے کبھی دھوپ ہو رہی ہے کبھی بادل آ جا رہے ہیں اور ہم اپنے گلن ہے ہی اور پتہ نہیں اب تک چلے گا اس بار تو ٹھنڈ ہی جا رہی ہے آ رہی ہے بس یہی کام کر رہی ہے اور مجھے اب تک ٹھنڈ لنگ لگی تھی تو میں نے اپنا ٹوپا پہن لیا ہے دیکھیں اب تک اب تک ٹوپے کا ساتھ رہتا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہی ہے نیچے بینہ ٹوپی اگر ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے ترنس سر جو ہے سر پکڑنے لگ رہا ہے میرا میرے پاس ایک یہی بڑا ٹوپا ہے باقی ساری ہیں پر ان سے پہننے پہ وہ پر اٹھ جاتا ہے تو بہت عجیب سا لگتا ہے میں آپ سے یہی کہہ کے ہس رہی تھی کہ دیکھیں اب تک ٹوپے کا ساتھ مجھے ملا رہتا ہے ہم سب کو جنہیں ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے مجھے ٹھنڈی بہت زیادہ لگتی ہے تو بس میرا یہی رہے گا اور بینہ تیلوں کے میرے بال نہیں رہتے ہیں میرے بال میں ہمیشہ تیل چپڑا ہوا ملے گا سرب دھوتے ہی مجھے تیل لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہاں بن چکا ہے چاول اور جب تک میں نے چاول بٹھایا تھا تو بیچ میں جتنا ٹائم تھا میں نے سارے برطن اور صحیح سے لگا لیا نہیں تو وہ بھی اسی طرح پڑے رہا جاتے ہیں بس ٹھنڈی میں میرا کام چلی رہا ہے اور آج کے ولوگ کو بھی میں یہاں پر وشراہم دیتی ہوں دوستو جو بھی مجھ سے بن پڑا میں نے آپ سے شیئر کیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیئے گا اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل ایکن کو برس کیجئے گا اپنا ساتھ اور صحیح یوگ ضرور دیجئے گا تو چلیئے تھنڈی میں اپنا اتھیان رکھئے گا سوست رہیے مس رہیے